نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روز نامہ دنیا سے کولم پیش ہے اسامہ شمس کا دکھ کولم نگار ہیں روف کلاسرا اور آواز ہے ملیہ امینگی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org naisubah.org کچھ لوگوں سے ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ آپ کو خطرات مول لے کر بھی ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا پڑتا ہے ہم دیہاتی سمجھتے ہیں آپ بے شک کسی کے سکھ میں شریک نہ ہو مگر دکھ کی گڑی میں جا کر دکھ ماتنا چاہیے کولم نگار دوست ارشاد بھٹی اکثر میرا مزاق اڑاتا ہے کہ تم ایسے ہو کہ کوئی بھی راستے میں مل جائے اور مروتن کہہ دے کہ آپ نے میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں ضرور آنا ہے تو تم سینکڑوں میل سفر کر کے تکلیف بھکت کر بھی وہاں پہنچ جاتے ہو اس بندے تک کو بھول چکا ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں بلایا تھا لیکن تم یاد رکھتے ہو ارشاد بھٹی پوچھنے لگا تمہیں اس سے کیا ملتا ہے میں نے کہا جو بندہ اتنی محبت سے دعوت دے کر بھول چکا ہوتا ہے وہ اپنے بچے یا بچی کی شادی پر جب اچانک مجھے دیکھتا ہے تو اس کی حیرانی اور خوشی دیکھ کر میرے پیسے پورے ہو جاتے ہیں یہی کچھ شکیل عادل زادہ صاحب کی صافزادی کی شادی پر ہوا جب وہ مجھے کارڈ بارٹ سیپ کر کے خوش بیٹے تھے کہ چلے فرض پورا ہوا اب کون بھلا اسلام آباد سے کراچی آئے گا جب میں اپنے مہربان اقبال دیوان صاحب کے ساتھ شادی ہال میں داخل ہوا تو شکیل عادل زادہ کو مجھے دیکھ کر ایک چھٹکا لگا تھا بولے ارے آپ کہاں حیرانی سے کچھ سمجھے تو بولے آئیے آئیے ان سے ملیں یہ ہے ہماری ہونہار لکھاری نور الحدہ شاہ میں نے کہا جی ان کا شہرہ آفاق پی ٹی وی ڈراما جنگل دیکھنے کے چکر میں امہ سے کٹھ کھائی ہوئی ہے ابھی اپنے دوست اور گروہ رانہ اجاز محمود کا غم تازہ ہے ایسا غم جو شاید کبھی ساتھ نہ چھوڑے کئی دن سے ڈپریشن ہے حالانکہ انہیں لئیہ چوک آزم کے قبرستان میں خود دفن کر کے آیا ہوں لیکن یقین کریں یقین نہیں آرہا ان حالات میں تیرہ جولائی کو عرشت شریف کا میسیج تھا کہ ہمارے دوست اسامہ شمس کے والد جو لاہور کے ایک پرائیوٹ ہسپتال میں کرونا کے علاج کے لئے داخل تھے فوت ہو گئے ہیں اسامہ والد کے بہت قریب تھا میں نے والد کی موت پر اس کی فیس بک پر لکھی تحریر پڑی تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے ایک بیٹے نے لہو میں ڈبو کر وہ الفاظ لکھے تھے میں وہ تحریر پڑھ کر بڑا متاثر ہوا اور مجھے ایک دفعہ پھر اندازہ ہوا کہ باپ بیٹے کے لئے کتنی اہمیت رکھتا ہے عرشت شریف، زمیر حیدر، خاور گھمن، عدیل راجہ، علی عثمان، شاہد بھائی اور میرے درمیان تیپ آیا کہ کل صبح آٹھ بجے اسامہ شمس کے نو شہرہ سے کچھ دور گاؤں زیارت کاکہ حبیب کے لئے نکلیں گے اور شام تک لوٹائیں گے صبح ہوئی تو صرف عرشت شریف، علی عثمان، عدیل راجہ اور میں ہی روانہ ہوئے نو شہرہ سے دور اسامہ کا گاؤں تھا پہاڑوں میں گھری بھی خوبصورت بستی اسامہ کے گھر کے قریب ہی واقعہ حجرے میں بیٹھے تازیت کے لئے ہاتھ اٹھائے تو پھر اندازہ ہوا کہ ایک جوان بیٹے کے لئے ایک باپ کتنی احمد رکھتا ہے آپ خود بچوں کے باپ بن جائیں آپ جوان ہو جائیں لیکن پھر بھی باپ کی ضرورت آپ کو زندگی کے ہر لمحے رہتی ہے کوئی تو ہو جس کو آپ بتا سکیں آپ نے زندگی میں کتنا بڑا بلندر مارا ہو لیکن باپ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہے گا کوئی بات نہیں میں سنبھال لوں گا تم فکر نہ کرو ایسے موقعوں پر مجھے بابا بڑی شدت سے یاد آتے ہیں بڑے بھائی سلین بینک میں نوکری کرتے تھے غلطی سے وہ کسی بندے کو دس ہزار روپے کے چیک میں بیس ہزار روپے دے بیٹھے شام کو پتا چلا کہ کیش کم ہے انہیں کہا گیا کہ دو تین دن کے اندر دس ہزار روپے جمع کرائیں ورنہ نوکری سے فارغ اب کہاں سے دس ہزار روپے آتے گھر میں ماتم کی کیفیت تھی اممہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا اس روز گھر میں کھانا تک نہ پکا تھا شام کو بابا گھر آئے وجہ پوچھی تو اممہ رونے لگ گئی بھائی نے سارا واقعہ بتایا بابا نے سکون سے اممہ کو کہا تم کھانا بناو میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں رات کو واپس لوٹے تو اس وقت تک کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا انہوں نے دس ہزار روپے نکالے سلیم بھائی کو دیا اور اممہ کو کہا اب سب کو کھانا دو اممہ نے پوچھا کہاں سے لائے بولے ساری بگریہ اور جانور بیچ آیا ہوں صرف دودھ کے لیے ایک بھینس بچی ہے درختوں کا سودہ بھی کرایا ہوں اممہ نے کہا یہ کیا کیا بولے بیٹے سے زیادہ پیارہ ہو سکتا ہے کچھ مجھے کھانا دو بہت بھوک لگی ہے اور پھر بڑے اتمنان سے کھانا کھانے لگے جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو آج سے چالیس بہنتاریس سال پہلے ایک کسان کے لیے دس ہزار روپے کتنی بڑی رقم ہو سکتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں اس رات مجھے اندازہ ہوا کہ باپ کس چیز کا نام ہے اسامہ کی باتیں سنتے ہوئے مجھے بابا یاد آئے وہ بھی اسی طرح ہسپتال گئے تھے اور پھر زندہ نہ لوٹے اسامہ کے والد کو کرونا تھا اور ان کے علاج پر کئی لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے مجھے یاد آیا جب میری بیوی کا امریکہ میں انکولوجس ڈاکٹر نے آپریشن کرانے کا فیصلہ کیا تو ڈاکٹر اکلین نے مجھے آپریشن سے پہلے دس منٹ تک پورا پروسس سمجھایا اور تسلیل دی آپریشن کے بعد وہ سیدھا میرے پاس آیا اور دس منٹ تک پھر سمجھایا کہ اس کی جان بچ گئی ہے اس کے بعد جس طرح نرسوں نے خیال رکھا وہ اپنی جگہ خوبصورت تجربہ تھا اسامہ بتا رہا تھا جب ڈاکٹر نے آئی سی او سے باہر نکل کر کہا he is no more تو مجھے لگا میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا مجھے لگا پوری دنیا اچانک رک گئی ہے زندگی میں خود کو ایسا فیبس کبھی محسوس نہیں کیا تھا میرا باپ میرا دوست میرا گروہ اور میرا زندگی میں رول موڈل ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا تھا اور میں اسے نہیں بچا پایا تھا اسامہ کو محسوس ہوا کہ وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے دکھر گیا ہے کوئی چیز اس کے اندر چٹک گئی تھی وہ ایک سمجھدار آواز جس نے ساری عمر اس کی رہنمائی کی تھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی وہ باپ جو مشکل ترین حالات میں بھی تھنڈے دل و دماغ سے کام لے کر صورتحال سنبھال لیتا تھا وہ نہیں رہا تھا ایک لمحے کے لیے اسامہ کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی انرجی نہیں رہی اور وہ ایک خالی جسم کے ساتھ کھڑا ہے اسامہ کو یاد آیا کہ اس کا باپ ہمیشہ اسے کبھی کبار باتوں میں کہہ دیا کرتا تھا بیٹا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم مضبوط رہنا اسامہ نے کہا میرا باپ ایک سیلف میڈ انسان تھا اس نے خود کو تعمیر کیا اور اپنے بچوں کو بھی زندگی میں آنگے بڑھنے کے مواقع فرام کیے اس نے زندگی میں جو خواب دیکھے وہ سب پورے کیے کوئی ایسا خواب نہیں رہ گیا تھا جو پورا نہ ہوا ہو اس لمحے اسامہ شمس کو اپنے باپ پر فخر محسوس ہوا اس اپنے باپ کی زندگی پر رشک ہے اسامہ نے اسی لمحے کھڑے کھڑے اپنے آپ سے چند وعدے کیے کہ پاپا میں زندگی کے اونچ نیچ راستوں پر آپ کے پڑھائے ہوئے سبق جس میں محنت امانداری اور مسلسل کوشش شامل تھی پر عمل پیرا رہوں گا تاکہ آپ کی روح ہم سب بہن بھائیوں سے خوش اور مطمئن رہے آپ کے جانے کے بعد ہم نے آپ کے سکائے بے بنیادی اصولوں سے انحراف نہیں کیا اسامہ شمس اپنے پاپا سے جڑی اپنی یادیں بے پناہ محبت اور پیار کی باتیں سناتا رہا مجھو اسامہ کے پاپا پر رشک بھی آیا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے اتنا انس بھی رکھ سکتا ہے کہ خود حملی زندگی میں ہو پچوں کا باپ ہو کر اپنے باپ کی محبت میں سرشار تھا میں عرشت شریف اور عدیل راجہ خاموشی سے ایک بیٹے کی باپ سے محبت کو محسوس کرتے رہے ایک ایسا بیٹا جو تمام تر کوشش کے باوجود اپنے باپ کو نہ بچا سکا تھا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے